شان رمضان ہم خیر اور شر کے مابین پہلا مارکہ اس قررہ عرض کے اوپر ہوا ایک طرف نبی آخر سماء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے شیروں اور اپنے جان سار ساتھیوں کے ساتھ میدان میں اترے اور دوسری طرف کفار مکہ کا سردار ابو جہل اللہ کے شیروں کو للکارتا ہوا فخر و مباہات کے ساتھ آگے آیا ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی آج یوم بدر کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پیر محمد حسان حسیب و رحمان آپ زیب سجادہ ہیں عیدگاہ شریف راولپنڈی بہت شکریہ پیر صاحب آپ تشریف لائے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابی غزوے بدر اسلام اور کفر کے مابین ایک فیصلہ کنمارکہ تھا پیر صاحب قرآن حکیم میں اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے آپ یہ بتائیے کہ اس غزوے کے اسباب کیا تھے اور اس کا پس منظر کیا تھا ہمارے ناظرین آپ سے یہ سننا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدیا حبیب اللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یقیناً آج کا دن سترہ رمضان مبارک اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک نہائیتی اہم اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب آج کے دن قفر و اسلام کے درمیان وہ مارکہ ہوا کہ جس نے ہمیشہ کے لیے آج تک اور قیامت تک کے لیے قفر کے دل میں اسلام کا خوف روب اور دب دبہ ڈال دیا وہ اسلام کو ایسی فتحہ اطا فرمائی جس کو تا صبح قیامت یاد رکھا جائے گا جاکٹر صاحب آج کے دن یہ ثابت ہو گیا کہ قفر چاہے جتنی طاقت میں کیوں نہ ہو چاہے جتنی قوت میں کیوں نہ ہو باطل چاہے کتنے اقتدار اور کسرت پہ کیوں نہ ہو حق کا پرچم لہرانے والا اکیلا بھی ہو تو وہ سب پہ غالب ہوتا ہے آج کے دن یہ ثابت ہو گیا کہ قفر چاہے جتنی طاقت کیوں نہ ہو حق کے آگے نہیں ٹھہر سکتا جاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ اس کے اسباب کیا تھے اللہ نے اس کو یوم الفرقان قرآن میں ارشاد فرمایا فرق کر دینے والا دن اس کے اسباب کیا تھے جاکٹر صاحب جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور ان کے خداؤں کی نفی کی اور ایک واحد و یکتہ اللہ کی طرف بلایا اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو کفار مکہ کو ظاہر ہے یہ بات ہرگز پسند آئی اور پھر جب لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے کشاندر کشان لوگ حضور کی طرف آنا شروع ہو گئے اور حضور کے میسج کو قبول کرنا شروع ہو گئے اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر دارہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تو کفار مکہ کو یہ بات ہرگز پسند آئی دارہ اسلام انہوں نے ہر بڑی بڑی پیش کشیں کی حضور علیہ السلام کو روکنے کی ہر کوشش کی لیکن حضور علیہ السلام اللہ کے دی ہوئے مشن پر قائم رہے اور حضور علیہ السلام نے ان کی ناس سنی دارہ اسلام پھر جب لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے انہوں نے حضور علیہ السلام کے لئے اور حضور علیہ السلام کی غلاموں کے لئے مشکلات کے پہاڑ کھڑا کرنے شروع کر دیئے حضور علیہ السلام اور حضور کے غلاموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیئے دوکٹ صاحب طائف کی وادی کا منظر بھی کسی کے آگے سے کسی کی نظروں سے جا نہیں سکتا دوکٹ صاحب حضور علیہ السلام پر نماز کے دوران اوجیڑیاں پھینکے جانے والے بھی معاملات جو ہیں ان سے تاریخ پڑھنے والے واقف ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ تلقلامی کی جاتی پھر دوکٹ صاحب یہاں تک جو حضور سے وابستہ ہوتا اس کے لئے بھی مشکلات پیدا کرتے جب انہوں نے دیکھا اس طرح ہم بھی مشن نہیں رکرا پھر لوگ حضور کے ساتھ جڑے ہیں دوکٹ صاحب انہوں نے یہ کیا کہ صحابہ کو اور صحابیات کو پکڑ کے شہید کرنا شروع کر دیا دوکٹ صاحب اس حد تک انہوں نے مشکلیں کر دی کہ حضور علیہ السلام کو اور حضور کے غلاموں کو صحابہ اقرام کو ہجرت پہ مجبور کر دیا ہجرت مدینہ کا بھی باعث یہی بنا کہ وہ لوگ وہاں پر چین سے رہنے نہیں دے رہے تھے دوکٹ صاحب پھر جب حضور علیہ السلام اللہ کا حکم آیا دوکٹ صاحب پھر حضور علیہ السلام نے جب حجرت فرمائی تو جو غلام حضور علیہ السلام کے مال ساتھ لے جا سکے تھوڑا بہتا وہ تو انہوں نے ساتھ لے گئے لیکن باقی جتنا ان کا گھر مال جتنا تھا ان پر قفار مقا قابض ہو گئے دوکٹ صاحب پھر انہوں نے کہا کہ اب جو رسول اللہ کے پیچھے جانا چاہتا ہے اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا وہ نہ سمان لے کے جا سکتا ہے نہ اپنے گھر کی چابی لے کے جا سکتا ہے اس کے گھر پہ بھی ہم قبضہ کریں گے اور اس کا سارا مال بھی ہمارا ہوگا یوں انہوں نے سارے صحابہ جتنے گئے جتنے بعد میں گئے ان کے مال کو لوٹ لیا بہت بڑی تعداد میں انہوں نے مال لوٹ لیا دوکٹ صاحب جب انہوں نے مال لوٹ لیا نا سب صحابہ کا جو چلے گئے جنہوں نے جانا تھا ان کے گھر لے لیے تو اسی وے لوٹے وے مال سے انہوں نے ایک قافلہ تیار کیا انہوں نے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا جس میں انہوں نے پھر اپنا بھی سمان ملایا اور اتنا سمان ملایا دوکٹ صاحب کہ مرد مرد ہیں عورتوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا اور مکہ کی تاریخ میں اتنا بڑا تجارتی قافلہ مکہ سے نہیں نکلا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی لوٹے گئے مال سے ہم اس کو تجارت کریں اور اس سے جتنا نفع آئے گا یہ انہی کے مال سے ہم انہی کو نقصان پہنچائیں گے ان کو مزید کمزور کریں گے اور اپنے آپ کو ان کے مزید مقابلے میں طاقتور کریں گے دوکٹ صاحب جب ان کے یہ ناپاق ارادہ حضور علیہ السلام تک پہنچا کہ اس طرح وہ ہمارے ہی لوٹے گئے مال سے ہمیں ہی نقصان پہنچا کے کمزور کرنا چاہ رہے ہیں اور خود کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ کیوں نہ ہم اس قافلے کا تاقب کریں ان کے قافلے کا تاقب کریں اور اپنا جو لوٹاوا مال ہے اس کو واپس حاصل کر لیں صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بات پر لبائک کا دوکٹ صاحب یہ ذہن میں رہے کہ جب حضور مدینہ چیف سے نکل لیتے تو جنگ کا ارادہ نہیں تھا صرف ایک ایسے قافلے کا تاقب کر کے اپنا مال حاصل کرنا تھا جس کے صرف چالیس محافض تھے تو چالیس محافضوں کا قافلے کا لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ تین سو تینہ صحابہ تیار ہو گئے اب ڈاکٹ صاحب ہے جنگ نہ کرنی ہو صرف چالیس محافضوں پر مشتمل قافلے کو رکھنا ہو اپنا مال حاصل کرنا ہو بہت بڑی تعداد ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے غلام نکلے وہاں ڈاکٹ صاحب ابو سفیان کو یہ خبر ہوگئی کہ حضور اپنے غلاموں کے ساتھ نکل آئے ہیں اس کافلے کے تعاقب کے لئے ابو سفیان نے مکہ میں پیغام بیج دیا ابو جہل کو اور دیگر سرداران مکہ کو کہ حضور علیہ السلام وہاں سے اس کافلے کے تعاقب کے لئے اپنا مال واپس حاصل کرنے کے لئے مدینہ شریف سے نکل آئے ہیں تم لگا اگر اپنا مال بچا سکتے ہو تو بچا لو ڈاکٹ صاحب وہاں پر ابو جہل نے باقی سرداران مکہ سے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے وہ تو وہاں اقیلے ہیں تین سو تیرہ نہتے لوگ ہیں ڈاکٹ صاحب ٹوٹل اسی اونڈ تین گھوڑے اور آٹھ تلواریں تھی کسی کے سب کے پاس تلوانے بھی نہیں تھی کہ وہ نہتے لوگ تین سو تیرہ وہاں پر موجود ہیں جن کے بعد نہ جنگی تیاری سے نکلے نہ تلوارے ہیں نہ کوئی زیادہ نیزے باز ہیں نہ کوئی زیادہ جنگی سامان ہے چلو بہترین موقع ہے ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور ان کی کمر توڑ کے رکھ دیں گے ہم سہرہ میں ان کے نبی کے اوپر ایسا حملہ کریں گے کہ وہ دوبارہ کبھی اٹھ نہ پائیں گے ان کے اوپر ایسا حملہ کرتے ہیں ڈاکٹ صاحب وہاں پر جب حضور علیہ السلام کے اوپر اور حضور کے غلاموں کے اوپر حملہ کرنے کا منصوبہ ابو جہل نے پیش کیا تو دیگر جو سردار مکہ تھے انہوں نے کہا کہ ان کا مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے وہ بڑے بلند ہمت لوگ ہیں یہ وقت مناسب نہیں ہے اور یہ وہ سردار تھے ڈاکٹ صاحب کہ اگر یہ شامل نہ ہوتے نہ تو کافلہ نکل نہ باتا ابو جہل کے ساتھ جب ان لوگوں نے ملنے سے انکار کر دیا شیطان نے دیکھا یہ کام تو مشکل ہو رہا ہے یہ تو کافلہ رہ جائے گا شیطان بڑے شخص کی شکل میں سامنے آئے کہ تم لوگ اتنے مردان عرب اور تم لوگ ان کے سامنے جاتے ہوئے جو نہتے تین سو تینہ سہرام ہیں میں بڑا شخص تمہیں کہتا ہوں کہ میں آگے لگتا ہوں اور ان پر حملہ کرو شیطان کے اکسانے پر ڈاکٹ صاحب نو سو پچاس کمو بیش ایک ہزار لوگوں کا نو سو پچاس لوگوں کا لشکر تیار ہوا وہاں تین سو تینہ بغیر جنگی سمان کہتے ہیں یہ سارے جنگی تیاری کے ساتھ مکہ مقرمہ سے روانہ ہوئے ڈاکٹ صاحب حضور علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ وہ لگا رہے حضور نے اپنے غلاموں سے مشورہ فرمایا اور فرمایا دیکھو مجھے تم میں سے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہوگا تم لوگ جنگی سمان کے ساتھ نہیں آئے جنگی تیاری سے نہیں آئے گھر بتا کے نہیں آئے تم میں سے اگر کوئی واپس جاننا چاہتا ہے تو چلا جائے ڈاکٹ صاحب صحابہ اٹھے صدیق اکبر اٹھے فاروق اعظم اٹھے حضرت احساد اٹھے کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کے ان لوگوں جیسے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا تم اور تمہارا رب جنگ کرو ہم گھروں میں بیٹھیں گے یا رسول اللہ یہ تو غزوہ ہے نا یہاں تو شہادتیں ہوں گی اگر آپ ہمیں ایک بار کہیں کہ سمندر میں چھلانگ مار دو یا رسول اللہ ہم دوبارہ آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے کیا کہا ہے یا رسول اللہ آپ کے ایک اشارے پہ ہم سمندروں میں چھلانگ مار کے اپنی جانے دے دیں گے حضور بدر پہ پہنچے یہ اسباب تھے جی ماشاءاللہ پیش صاحب یہ بتائیے کہ میدان بدر میں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا انہوں نے کیا اقتعامات فرمائے اور جو منظر نظر آ رہا تھا اس وقت میدان بدر کا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ وہ کیا روح پرور منظر تھا داکٹر صاحب جب حضور علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں پہنچے بدر کے مقام پر پہنچے رات کا وقت تھا حضور علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا حضور کو سپا سالار آزم بھی کہا جاتا ہے حضور علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ یہ جتنے کوئیں ہیں نا ان کو بند کر دو سارے کوئیں کو بند کر دیا گیا ایک کوئیں چھوڑا گیا جو مسلمانوں کے قبضے میں تھا جس پر حضور علیہ وآلہ وسلم نے محافظوں کو کھڑا کر دیا پھر ڈاکٹر صاحب حضور علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ تم رات کو آرام کر لو رات کو نیند کر لو اب وہاں زمین ایسی تھی جس میں چلنا دشوار تاریت تھی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بارش برسائی تاکہ زمین نرم ہو جائے حضور علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آرام کیا ڈاکٹر صاحب لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہم فرماتے ہیں کہ اس دن حضور علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے تھے کہ میں نے حضور علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اتنا روتے نہیں لیکھا سجدے کی حالت میں حضور سجدے کی حالت میں اور حضور زاروں قطع روتے جا رہے ہیں اور حضور کی زبان پر ایک بات ہے یا اللہ یہ تین سو تینہ لوگ میری زندگی کی کمائی ہیں یا اللہ میں نے مکہ میں پتھر کھا طائف میں پتھر کھا کھا کے ان کو تیار کیا ہے یا اللہ یہ باغ میں نے اپنا خون دے کے سینچہ ہے یہ باغ میں نے مکہ میں اوجڑیاں پھینکی جاتی تھی تلخ کلامی کی جاتی تھی رستے میں کانٹے پھینکے جاتے تھے ان مشکلات سے گزر کے میں نے یہ تین سو تیرہ لوگ تیار کیے ہیں یا اللہ یہ میری زندگی کے کمائی ہے میں آج تجھے یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بچا لے میں آج تجھے یہ نہیں کہتا کہ ان تین سو تیرہوں کو بچا لے لیکن یا اللہ اگر آج یہ ہزار قافر ان تین سو تیرہوں کو کچل گئے نا آج اگر ان پر غالب ہوا گئے تو یا اللہ قیامت تک تجھے رب کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا ڈاکس صاحب میرے آقا علیہ السلام روئے جا رہے ہیں صدیق اکبر کہتا ہے میں بار بار حضور سے عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کوئی اس طرح رونا نہیں دیکھا جاتا ہم سب آپ پہ قربان آپ ایسے نہ روئے لیکن حضور زارو قطار رو رو کے کہہ رہے تھے یا اللہ اگر آج ان تین سو تیرہ کو یہ کچل گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں باقی نہیں ہوگا ڈاکس صدیق اکبر کہتے ہیں حضور نے سر اٹھائے اور حضور مسکرانا شروع ہو گئے حضور نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو اللہ نے مجھے بشارت دی ہے اللہ نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ صبح فتح ہماری ہوگی اور صبح ایک ہزار ملائکہ میدان بدر میں اتر کے ہمارے ساتھ جنگ لڑیں گے پھر حضور نے فرمایا ابو بکر میں دیکھ رہا ہوں جبریل امین زرد رنگ کا امامہ باندھے زمین و آسمان کے درمیان گھوڑے کی رقاب تھامیں ایک ہزار ملائکہ کے ساتھ موجود ہیں جو صبح میدان بدر میں اتریں گے اور ہمارے ساتھ جنگ کریں گے جو صاحب وہاں سے ابو جہل نے اپنے ایک رپورٹر کو اپنے جاسوس کو بیجا امیر اس کا نام تھا کہ جاؤ دیکھ کیا وہاں حالت کیا ہے امیر گیا اس نے کہا وہاں تو اتنے لوگ ہیں کہ اگر تین اونٹ بھی زبا کر کے ان کو دیے جائیں تو ان کے لیے بہت ہوں گے سب کے پاس تو تلوارے بھی نہیں ہیں چھڑیاں توڑی بھی ہیں اور ہاتھوں میں رکھی بھی ہیں درختوں گٹینیاں توڑ کے ہاتھوں میں رکھی بھی ہیں ان کے پاس تلوانے بھی نہیں ہیں ابو جہل نے کہا اتبا و شہبہ و سردار آنے مکہ سنو سنو اس کی رپورٹ کتنی حصلہ افضاء ہے اس کی رپورٹ سے تو پتا چلنا ہے صبح جنگ کی نوبت نہیں آئے گی ہم جائیں گے ان مٹھی بار لوگوں کو باندھ دیں گے گسیٹ کے مکہ لے جائیں گے دیوارے کعبہ سے باندھ کے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جس نے اس خدا کی بات کی تھی جس کو عام انسان دیکھ بھی نہیں سکتا اور ہمارے بتوں کی جو ہے نفی کی تھی جو ہمارے ساتھ ایسا کرے گا ان کی یہ حالت ہوگی عمیر نے کہا ابو جہل اتبا و شہبہ اتنے تقبر میں نہ ہو میں دیکھ کے آیا ہوں کہ مدینہ کی اونٹنیاں تمہاری موتیں اپنی پشت پر اٹھا کے آئی ہیں جو اتنی بڑی قوت دکھ کے بھی نہیں گھبرائے مجھے یقین ہے وہ تب تک مریں گے نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کا کام تمام نہیں کر سکتے میری بات مانو تو نکل جاؤ انہوں نے نہ مانی وہ تقبر میں مبتلا تھے صبح جنگ کا آغاز ہوتا ہے صحابہ اکرام جذبے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ واصل جہنم کر رہے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا حضور کہاں ہے حضور سجدے میں تھے اور یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کہہ کے اللہ کو پکا رہے تھے کہتے ہیں کہ اچانک حضور نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں وہ مصطفیٰ علیہ السلام خود تھے حضور خود سب سے اگلی صف میں جا کے کافروں سے لڑ رہے تھے پھر کیا ہوتا ہے صحابہ حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ عجیب بات ہے کافر سواریوں سے گر رہے ہیں گرانے والا نہیں دیکھ رہا کافروں کی گردنیں اتر ہی ہیں اتارنے والا نہیں دیکھ رہا حضور نے فرمایا الحمدللہ ایک ہزار پرشتے دمیدانِ بدر میں اتر آئے ہیں جو ہمارے سات ان کافروں سے جنگ کر رہے ہیں ڈاکس صاحب یہ منظر کیسے بودھا جا سکتا ہے حضرت عبدالعیمان منع آف کہتے ہیں کہ دو بچے ماز اور موئیز میرے پاس آئے کہا ابو جہل کہاں ہے ان کے عمر کم تھی جوانوں کی عبدالعیمان منع آف کہتے ہیں کہ وہ جو اتنے پہرداروں کے اتنے پوجیوں کے درمیان میں ہے اپنی جو اپنی پوجیوں کے درمیان میں ہے اپنی جو لشکر ہے اس کے درمیان میں ہے وہ ابو جہل ہے کہاں تم کیوں پوچھ رہے ہو کہاں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو ماز اور موئیز گئے ایک نے گھوڑے کی تانگ پہ حملہ کیا ابو جہل گرا دوسرے نے ابو جہل کے سینے پہ حملہ کر کے اس کو واصل جہنم کر دیا ڈاکس صاحب ستر کافر ان کے واصل جہنم ہو گئے ابو جہل واصل جہنم ہو گیا ابو جہل واصل جہنم ہو گیا ڈاکس صاحب اطبع و شہبہ واصل جہنم ہو گئے ستر قیدی بن گئے ڈاکس صاحب جب ستر ان کو شکست ہو گئی کچھ بھاگ گئے کچھ قیدی بن گئے کچھ ستر مر گئے تو ڈاکس صاحب حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل کی اطبع و شہبہ کی ان کی لاشوں کو کونے میں ڈالا جائے لاشوں کو کونے میں ڈالا گیا حضور نے جا کے ان کی لاشوں سے کلام کیا او ابو جہل او عطبہ و شہبہ کیا تم نے میرے رب کے فیصلے کو سچا نہ پایا دیکھ لو آخر جیت حق کی ہوئی آخر جیت حق کی ہوئی ڈاکٹر صاحب ستر قیدیوں کو مدینہ منورہ لایا گیا ستر قیدی تھے ڈاکٹر صاحب اللہ اکبر یہاں حضور علیہ السلام کی ہے کہ رحمت کا بھی خوبصورت منظر نظر آتا ہے حضرت بلال کہتے ہیں کہ جب ہم غزوہ بدر سے باپس آئے نا ہر صحابی اس دن بہت خوش لیکن حضور کی آنکھوں میں موٹے موٹے آسو ہیں حضور کبھی محل مبارک کے اندر جا رہے ہیں اور کبھی باہر آ رہے ہیں حضرت بلال کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہر مسلمان اتنا خوش ہے آپ کی بے چین کیوں نظر آتے ہیں حضور نے فرمایا بلال یہ جو دشمن آئے ہیں ناڈاکٹر صاحب یہ دشمن کون تھے جو مکہ سے کہہ کے نکلے تھے آج ہم مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کر کے ان کی کمر توڑ دیں گے مسلمانوں کی آج ان سب کو زمین کر دیں گے کہ وہ دوبارہ کبھی سر نہیں اٹھا سکے یہ حضور پہ حملہ کرنے کی نیت سے نکلیں حضور نے کہا بلال یہ جو تم نے ان کو رسیوں سے بند آوے نا تم لوگوں نے مجھے بستر پہ لیٹتا ہوں لیند نہیں آتی مجھے خیال آتا ہے ان کے بدن پہ رسی چپ رہی ہوگی ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو ایسے نبی رحمت علیہ الصلاة والسلام ہمارے اور ڈاکٹر صاحب اس میں حضور علیہ الصلاة والسلام کے ہمیں کئی موجزات بھی نظر آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غزوے سے ایک دن پہلے حضور غزوے کے مقام پہ گئے دائرے لگا رہے فرمارے ہیں کل فلان کافر یہاں پہ نار ہوگا فلان کافر یہاں پہ نار ہوگا حضرت عمر کہتے ہیں اگلے دن دیکھا ہم نے جس جس مقام پہ حضور نے دائرے لگایا تھے این این اسی اسی مقام پہ وہ کافر فلان کافر نار ہے آج کے دن ثابت ہوا کہ حق کے جیت ہوتی ہے چاہے قلت میں بھی کیوں نہ ہو بہت شکریہ پیر صاحب آپ نے غزوے بدر کے حوالے سے بہت ایمان و فروز گفتگو فرمائی ناظرین اکرام مارکہ بدر ایک یقین ہے ایک عشق کی مثال ہے حکیم الامت نے کہا تھا بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و ہنین بھی ہے عشق آج کے دن جو مسلمان اللہ کو پیارے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شہدائے بدر کے صدقے ان کو قرب مصطفیٰ نصیب ہو میرے والدین مکرم بھی سترہ رمضان کو اللہ کو پیارے ہوئے تھے آپ سب سے التجاہ ہے کہ سب مرہومین کے لیے آج دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میز پان ڈاکٹر اثر قسیم کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان